دوستو میری آج کی ریمیڈی سپیشلی ان دماغ لوگوں کے لیے ہے جن کی آئیس کی اوپر اور نیچے ڈارک سرکلز ایشو ہے یعنی کہ سیاہ ہلکے آگئے ہیں اور چیری کی حبصورتی سیاہ ہلکوں نے خراب کر رکھی ہے تو آج کی ویڈیو انٹرک لازمی دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلپفل قسم کا پیک شیئر کرنے والی ہوں جیسے ہم گھر میں موجود چیزوں سے بنانے والے ہیں اور ٹوٹل تین چیزوں سے بنانے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کے ڈارک سرکلز بھی ختم ہوگے اور دوسری اور ایمپورٹنٹ بات کہ آپ کی جو آئیس کی اوپر اور نیچے والا حصہ ہے وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات کہ جلدی سے پہلے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی جی سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چمچ کافی پاؤڈر لے لینا ہے کافی پاؤڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو ایک چمچ بھر کے آپ لوگوں نے کافی پاؤڈر ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر ہنی یعنی کے شہد ایڈ کرنا ہے شہد آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے ہنی کیا کرتا ہے ہنی سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ آنکھوں کا جو اوپر اور نیچے والا حصہ ہے وہ ڈیلا ہو جاتا ہے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارا ہنی ہے وہ آپ کی آئیز کی اوپر اور نیچے حصے کو ٹائٹ کرنے کا کام کرے گا ٹھیک ہے جی تو آدھی چمچ آپ لوگوں نے ہنی ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے لیمن جوز یعنی کے لیمو کا رس کیونکہ آئیز کی اوپر اور نیچے کالا پانا آ جاتا ہے جگہ بلیک ہو جاتی ہے ڈارک براؤن ہو جاتی ہے تو لیمن کیا کرے گا لیمن آپ کی سکن کمپلیکشن کو فیر کرے گا ٹھیک ہے ٹائنگ کو ریموف کرے گا کالے پن کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو آپ کے جو چیرے کے برابر کر دے گا کیسے کرے گا کیونکہ لیمو جو ہوتا ہے لیمو میں قدرتی طور پر وائٹیمن سی پایا جاتا ہے اور وائٹیمن سی جو ہے وہ کالے پن کو ہتم کرنے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ آدھی لیمو کا رس کا ہم لوگ استعمال کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے اچھے وے میں کرنی ہے جب یہ اس طرح کا پیک تھک سا پیک آپ نے ریڈی کرنا ہے اس طرح کا پیک ریڈی ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اپلیکیشن سٹارٹ کر لینا ہے کیسے کرنی ہے آپ نے جہاں پہ آپ کو ڈارک سرکلز کا ایشو ہے چاہیے آئیز کی اوپر ہے نیچے ہے آپ لوگوں نے لگانا ہے لگا کے نہیں چھوڑنا آپ نے مساج کرنا ہے بلکل ایک فنگر کی بدل سے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک مساج کرتے رہنا ہے مساج کرنے کے بعد اسی اپنی آئیز کی اوپر لگاوہ چھوڑ دینا ہے تقریبا پانچ سے چھے منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ریموو کر لینا ہے مجھ دینے آپ استعمال کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے ڈارک سرکلز کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا ایک تم سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایسی کوئی کریم تو ہے نہیں جو اچانک آپ لگائیں گے اور ایک ہفتے میں آپ کو ریزرٹ مل جائے گا آہستہ آہستہ ریزرٹ مل گا لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کی آئیز کی اوپر اور نیچے جو ڈارک سرکلز کا ایشو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کا سکن کمپلیکشن جو ہے وہ آئیز کا اور جو سکن کا ہے وہ بالکل ایکول ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ساتھ ایسا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل نوٹفیکشن کو لازمی آن کرنا ہے تاکہ میں مزید بھی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکشن چلا جائے اگر آپ کو اس نیمیڈی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے تو آپ کوئنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو جاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ